اسرائیل کے غزہ اور لبنان کے بعد یمن پر فضائی حملے سیونی فورسز کی یمن کے ساہلی شہر الحدیدہ پر شدید بمباری یمنی وزارت سیحت کی مطابق اسرائیلی حملوں میں چار افراد شہید انتیز دخمی ہو گئے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے یمن میں پاور پلانٹس اور بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا ادھر اسرائیل کے لبنان میں حملے تیز اسبولہ کے اہداف پر درجن و فضائی حملے وادی بیخہ میں اسرائیلی حملہ ایک ہی خاندان کے سترہ افراد شہید ہو گئے تاہر دیبہ پر اسرائیلی بمباری سے چار افراد شہید ہو گئے سیونی حملوں کے باعث لبنان میں دس لاکھ افراد بے گھر ہو گئے حزبولہ کے شہید سربراہ حسن نصرولہ کا جزد خاکی مل گیا آلم میڈیا کے مطابق جسم پر کسی بڑے زخم کا کوئی نشان نہیں بظاہری شہادت دھماکے کی شدت سے ہوئی اسرائیلی تیاروں نے حسن نصرولہ کے لیے سو اقسام کے بم برسائے ہر دو سیکنڈ بعد بارود ایک نشانے پر گرایا گیا اسرائیلی فوج نے بنکر بستر بم استعمال کرنے کا اعتراف کر لیا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے حسن نصرولہ کا قتل خطے میں طاقت کا توازن بدلنے کے لیے ضروری تھا ایران خبردار رہے اسرائیل پر حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا سیونی فورسز کا حزبولہ کے ایک اور سینئر اہددار نبیل کاؤک کو شہید کرنے کا دعویٰ حسن نصرولہ کی شہادت پر پاکستان بھر میں ریلیاں اسلام آباد کراچی لاہور سمیچ چھوٹے بڑے شہروں میں غائبانہ نماز جناس آدھا مظفر آباد میں احتجاجی ریلی خواتین بچوں اور بزرگوں کی بھی شرکت کراچی میں ہامیانے فلسطین ریلی پر پولیس کی شیلنگ مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ ایک اہلکار اور کئی صحافی زخمی پولیس کا ریلی کے شرکہ پر لاتھی چارج متعدد افراد زخمی مشتمل افراد نے موٹسائیکل کو آگ لگا دی ریلی کے شرکہ منتشر ہو گئے بلوچستان میں دہشتگردوں کا بستلانہ وار پنچ گور میں فائرنگ سات مظدور قاتل اور ایک زخمی لاشی ہیلیکوپٹر کے ذریعے ملتان منتقل گورنر کے پی نے لاشیں وصول کی ایمبولنس کے ذریعے ابائی علاقوں کو روانہ واقعہ خدا بادان میں پیش آیا مظدور کی رائے کے مقام میں رہائش پسیر تھے مصال افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی مقتولین کا تعلق ملتان کی تحصیل شجاوات کے مختلف دہات سے تھا تمام بستور آپس میں رشتہ دار تھے مرنے والوں کی شناخت ساجد شفیق فیاس افتخار خالد سلمان اللہ وسائع کے نام سے ہوئی زخمی بلال سی ایم ایش کوئیٹ منتقل علاقے میں کوہرام گھروں میں صفح ماتم بچ گئی لواحقین خمس نیٹھال صدر مملکت اور وزیراعظم کی پنچگور واقعے کی شدید مظمت مقتولین کے اہل خانہ سے اظہار تازیت صدر عاصف علی زرداری کا دہشتگردوں کے خلاف موستر کا روائی پر زور وزیراعظم شہباز شریف نے کہا محنت کشف پر حملوں کے بہیمانہ واقعات کی جتنی مظمت کی جوائے کم ہے سرزمین پاک سے ہر قسم کی دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لئے پورازم ہے وزیراعظم نے وزیراعظم بلوجستان سے ریپورٹ طلب کر لی وزیراعظم سرپراز بکٹی نے کہا دہشتگردوں نے ایک بار پھر مزدوروں پر وار کیا بے گناہ شہریوں کے قاتل کا حساب لیں گے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی بھی واقعے کی شدید مظمت سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تازیت سابق وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز گورنر اور وزیراعظم کی بھی مظمت پی ٹی آئی قیادت کے لیے مزید مشکلات بانی پی ٹی آئی اور وزیراعظم پر 28 ستمبر کے احتجاج پر دو نئے پڑچے کٹ گئے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف راولپنڈی میں چھے مقدمات درج کیے گئے دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر مقدمات درج کیے گئے مقدمات تھانا سٹی وارث خان نیو ٹاؤن سیولائنز آرے بازار پولیس نے درج کیے تین مقدمات میں دہشتگردی کی دفعہ چار میں دفعہ 144 کے خلاف ورزی کا الزام دہشتگردی کے چار مقدمات میں گرفتار کارکنوں کا ایک روز کا جسمانی ریمان منظور کیپی حکومت کا پی ٹی آئی کارکنوں پر شہلنگ کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ ایڈوکیٹ جنرل کو قانونی کارروائی کے لیے ہدایت جاری مشیر اطلاعات مریسٹر شیف کا کہنا ہے کہ کال پی ٹی آئی کارکنوں پر براہ راست شہلنگ کی گئے کیپی حکومت اس عمل کے خلاف عدالت جائے گی قانون کی پاسداری کو یہ خیبر پختونخواہ حکومت سے سیکھے پی ٹی آئی سندھ کے سادر حلیم عادل شیخ کے گھر چھاپا کر آچین پولیس کی بھاری نفری گھر میں داخل ہوئی پی ٹی رہنمان گھر پر موجود نہ تھے پی ٹی آئی کی پولیس تھاپے کی سخت مزمت جو آپ نے یہ سارا تماشا کیا اور اس کے بعد آپ واپس چلے گئے آپ کو اجازت ملی پہلے کہ آپ کانا میں جلسہ کرے آپ نے اس وقت بھی بدتمیزی کی آپ نے اس وقت بھی قانون کو ہاتھ میں لیا آپ نے اس وقت بھی گھنڈا گردی کی اب ون فورٹی فور کے باوجود آپ نے یلغار کرنے کی کوشش کی اپنے نیجی ملیشیا کے ساتھ پورے سرکاری وسائل کے ساتھ اور اس کا بعد میں آپ کو جو ہے وہ سر پتخ پتخ کے واپس جانا پڑا کل پی ٹی آئی کا ناکام خواہشوں حسرتوں کا جنازہ دیکھا گنڈا پور کو کل موت اور جواب ملا سر پتخ پتخ کر واپس جانا پڑا وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کے پی ٹی آئی پر لبزی وار یوز کانفرنس میں کہا پی ٹی آئی نے دفعہ 144 کے خلاف ورزی کی پچیس پولیس اہلکار زخمی ہیں گنڈا پور کی نیجی فورس نے کانچ کے ٹکرے گلیلوں سے مارے دو صبحوں میں رکھنا ڈالنے کی اس آسش کو ناکام بنانا ہوگا وزیر اطلاع پی پکنونوں اور پنجابیوں کو لڑانا چاہتے ہیں پنجاب لا وارث نہیں مریم نواز صبح کی وزیر امیر مقام کا کہنا ہے خیبر پکنونخواہ میں کرپشن اروچ پر ہے کرپشن کے نئے نئے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں وزیر اطلاع پی کے پاس عوامی بہتری کا کوئی منصوبہ نہیں خیبر پکنونخواہ دوبارہ بادمنی کی نزل ہو گیا دیائے خان سے کوہارٹ تک اکثریتی علاقہ نوگو ایریا بن گیا خیبر پکنونخواہ کو ملنے والے چھ سو ارب روپے کہاں گئے کیپی حکومت نے بھرے ہوئے خزانے کو خالی کر دیا گوانر کیپی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ پیپولز پارٹی آئینی عدالت کے خیام کے لیے کوشنا ہے حکومت آئینی طرح میم جیسے کالے قانون بنا رکھی ہے اس سے ملک نہیں چلتا ملک میں نیشنل دائلوگ کی ضرورت ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباس کا کہنا ہے رات کی اندھیرے میں کوئی سیاسی ترمیم کبھی پہلے نہیں دیکھی آئینی ترمیم پارلیمان کا حق ہے لیکن عوام کے سامنے بھی ترمیم کو لانا چاہیے مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر جے یو آئی کے امیر منتخب مرکزی کانسل نے متفقہ طور پر پانچ سال کے لیے بلا مقابلہ چنل لیا جے یو آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے پشاور میں پولنگ عبدالغفور حیدری بلا مقابلہ جنرل سیکیٹری بن گئے ایمکیم رہنمہ مصطفیٰ کمال نے کوٹا سسٹم کی مخالفت کر دی کہتے ہیں الیکشن سے پہلے کوئی سعودہ بازی نہیں کی ہمارا اتحاد پیپولز پارٹی سے نہیں نون لیگ سے ہے پیپولز پارٹی سے بات تو نون لیگ کو کرنی چاہیے ہم محضر بنداز میں آپ سے شکوا کر رہے ہیں میرٹ ہر پاکستانی کا حق ہے اس کو یقین ہی بنایا جائے ایمکیم کے ذریعے تمام کراچی میں کامی شجرکاری مہم کا آغاز سندھ حکومت کراچی کے مسائل پر بھرپور توجہ دے رہی ہے وزیر اعلی مراد علی شاہ کا کہنا ہے ٹرانسپورٹ کے اہم پروجیکٹس پر تیزی سے کام جاری ہیں بی آٹی پروجیکٹس مکمل ہونے سے ٹرانسپورٹ کے مسائل میں بہتری آئے گی مدھر صوبائی وزیر سعید غانی کا کہنا ہے کراچی آکے نہیں بڑھے گا تو ملک ترقی نہیں کرے گا تمام لوگ روزکار کمانے اور بچوں کا مستقبل روشن کرنے آئے ہیں پشتون قبائل کی مختلف شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت محمد یوسف کومی کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی سے مستعفی سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ذاتی وجوہات کی بنا پر استیفہ دے رہا ہوں قومی ٹیم کے خدمت کرنا اعزاز کی بات رہی ٹیم کی مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناوں کا اظہار پی سی بی کے مطابق وہ بورڈ میں دیگر ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں سی پیک نے پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں پر پہنچایا پاکستان کے معاشی استحقامے چین کا تاریخ کردار ناقاول فراموش ہے پاک چین دوستی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی وفاقی وزیر داخلہ کی چینی کیمسل جنرل سے ملاقات محسن نقوی نے چین کے یوم تحسیس پر مبارک بات دی اور کہا سادر شی جنپنگ کی خیالت میں چین نے ترقی کی نئی منازل تحقی ہیں چین کی تیز رفتار ترقی سب کے لیے رول موڈل ہے ملکی معشد بہتری کی جانب گامزن ہے حکومت اوانائی کے شعبے کی ترقی پر کام کر رہی ہے وسیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا موسمیاتی تبدیلی بڑا وصلہ ہے تو ہزار بائیس میں سیلاب سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا اسرائیل دہشتگرد کاروائیوں میں مصروف ہے حسن نصر اللہ کی شہادت بہت بڑا نقصان ہے امیر زماعت اسلامی حافظ نئی مرحمان نے کہا اسرائیل مسلمانوں سے خوف زدہ ہے ماضی میں بھی اسرائیل اپنے اہداف کو ٹارگٹ کر چکا اسرائیل مضاحمت کی تحریک کو قاتم نہیں کر سکتا دیرہ غزی خان ملین دین کا تنازع چار جانے لے گیا دو گروپوں میں چھڑا چار افراد قتل تین زخمی ہو گئے پولیس نے تین افراد پر گرفتار کر لیا پی آئی اے کی مسکت سے پشاور کی پرواز میں فنی خرابی کراچی میں امرجنسی لینڈنگ ذرا کے مطابق پی کے دو ست ساتھ نے سبح مسکت سے ٹیک آف کیا روان کی کے تیس منٹ بعد ہائٹرو سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی تیارہ سات منٹ میں اچھتیس ہزار فٹ کی بلندی سے آٹھ ہزار فٹ پڑا گیا کراچی میں امرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی ارشد ندیم نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا گورنر سندھ کامران ٹی سوری کی میہ چنو میں میڈیا سے گفتگو کہا پاکستانی نوجوانوں نے ہر شعبے میں اپنی صلاحیت کا لوہا بنوایا گورنر سندھ کامران ٹی سوری کی قومی ہیرو ارشد ندیم کے گھر آمد اسلام آباد میں سیف غزہ مہم کے تحت مظاہرہ پولیس نے سابق سننٹر مشتاق احمد کو گرفتار کر لیا مشتاق احمد کی اہلیہ کو بھی ہراست میں لیا گیا نیشنل پریس کلپ کے باہر سے داس مظاہرین بھی گرفتار کیے گئے سعودی عرب مشرق وستہ کے تنازے میں کمی اور ترقی کا خواہہ ہے سعودی وزیر خارجوہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خیتاب کہا خطے میں بڑھتے تنازیات اور خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کو سخت موقع اپنانے کی ضرورت ہے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم یک سر مسترد کرتے ہیں فلسطین کے بہران کا منصفانہ حل تلاش کرنا ضروری ہے شویلنکا نے نیوزی لینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا شویلنکا نے دوسرا ٹیسٹ اننگز اور 154 رن سے جیت لیا نیوزی لینڈ کی ٹیم دوسری اننگز میں 360 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی مینڈس 182 رنز کی نوٹ آؤٹ اننگز کھیل کر پلئر آف دی میچ کر آر نیپال میں دو روز سے جاری شدید بارشوں سے سیلاوی صورتحا لینڈ سلائڈنگ اور مختلف حادثات میں ڈیڑھ سو افراد حلاق متاثرہ علاقوں میں سکول تین روز کے لیے بغت خوراک کا زیاں بہت بڑا مسئلہ دنیا بھر میں روزانہ ہزار و ٹن خوراک زیادہ ہو جاتی ہے خوراک کا زیاں روپنے پر آگاہی کا آل امید ناج بنائے جا رہا ہے وزیر یال پنجاب مریم نواز کہتی ہے خوراک کا زیاں معیشت اور معاہول کو نقصان پہنچاتا ہے خوراک کے زیاں کے تدارک کے لیے موثر آگاہی مہم ضروری ہے